اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد ادنان اور آج کا ولاغ کرتے ہیں جی شروع آج کا ولاغ تھوڑا سا انفرومیٹیو ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں لاسٹ ڈسٹرک آف پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ کسبہ کہلیں یا ٹاؤن کہلیں آف پنجاب کیونکہ ویدن ٹین منٹس ٹین منٹ کی ڈرائیو پہ ادھر آزاد کشمیر آپ کو مل جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پرائم نیسٹر الگ ہے پولس الگ ہے ہر چیز الگ ہے ان کی حتیٰ کہ پولس یونیفارم بھی الگ ہے اور کوٹس وغیرہ جہدہ کیسز وغیرہ چلتے ہیں وہ بھی الگ ہیں تو سب سے پہلے لاسٹ ڈسٹرک آف پنجاب ہے جی گجرات اس کے چالیس کلومیٹر آگے آلموسٹ چالیس کلومیٹر آگے کوٹلا عرب علی خان ایک قصبہ ہے قصبہ کہلیں اس کو ٹاؤن کہلیں اس کو اس کا میں بتانا چاہوں گا کوٹلا عرب علی خان کا کہ یہ ایک یہ ویل اپ ڈیڈڈڈ قصبہ ہے اس کا میں بتانا چاہوں گا کوٹلا عرب علی خان کا کہ یہ ایک یہ ویل اپ ڈیڈڈڈ قصبہ ہے جس میں آپ کو کارپٹ روڈز مل جائیں گی سٹریٹ لائٹس مل جائیں گی ہاسپٹلز مل جائیں گے ہر فسیلٹی مل جائے گی اور لٹرلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گجرات کے گجرات سٹی سے بڑا بزار کوٹلار اب علی خان کا اور میں گجران والا بھی رہا ہوں آپ کو میں نے انٹرڈکشن ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ادھر ہی بڑا ہوں لیکن ادھر بہت زیادہ ویل سیٹل عوام رہتی ہے امیر قصو ہے اور آج آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے اور خود بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ادھر کیا کیا چیز آویل ہے اور چلیں چلتے ہیں کوٹلار اب علی خان کوٹلار اب علی خان کا جو مین چوک ہے جو سب کے ساتھ اس کو اپنیکٹ کرتا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو گجرات کو اپنیکٹ کرتا ہے وہ ہے یہ والا چوک یہ سامنے والی روڈ سیدھی آتی ہے گجرات سے اور یہ سیدھی جاتی ہے ازاد کشمیر کو جاتی ہے اور یہ والی روڈ جو آ رہی ہے یہ آتی ہے خاریاں سے اور جیلم وغیرہ سے اور یہ والی روڈ جو آ رہی ہے کافی گاؤں ہیں ادھر اور اب مجھے نام تو نہیں پرفیکٹ آتے لیکن کافی گاؤں ہیں اس سائیڈ کے بھائی صاحب یہ آپ چیک کریں سٹریٹ لائٹس یہ اوورال ساری پلیس ہیں اور ساری ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اگر رات کو آپ ادھر آئیں تو لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ میں پہلے ہی قصبہ دیکھا ہے جس پہ یہ لائٹس وغیرہ ساری پلیس ہیں اور ورکنگ کنڈیشن میں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹلا کا بزار گجرات سے بڑا ہے اور میں گرنڈڈ کہہ رہا ہوں بڑا ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور یہ ہے کوٹلا ربلی خان کا بس ٹینڈ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ادھر آپ کو مل جائیں گی گجرات کی گاڑیاں پنڈی کی گاڑیاں بسز وغیرہ مل جائیں گی بسز لاہور کی بسز آکھ ادھر رکھتی ہیں آپ کو میں چیک کرواتا ہوں آپ کو موبائل مارکیٹ بھی مل جائے گی ہر قسم کا موبائل مل جائے گا پلازہ بنے ہوئے ہیں مارس بنے ہوئے ہیں بچوں کے لئے اور سب سے مزیدہ چیز دکانے تو دکانے ہیں اور یہ اسٹال ہے نا جو فروٹ کے اور سبزیوں کے یہ بالکل رو میں چوک تک بنے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو چوک کا نام نہیں بتایا مرادیاں چوک ہے وہ جو مین چوک ہیں کوٹلا ربلی خان سے ازاد کشمیر کا کتنا سفر بنتا ہے آئیے آپ کو چیک کر لاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کدر بانگری ختم ہو جاتی ہے پنجاب کی اور آگے سے ازاد کشمیر شروع ہو جاتا ہے پنجاب کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور آزاد کشمیر شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں یہ دیکھیں لکھا بھی ہوگا ہے موسیقی موسیقی کوٹلا ربلی خان میں سٹیڈیم بھی موجود ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ پروپر گراؤنڈ اویل ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ پروپر سٹنگ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ سامنے بھی ہے اس طرف بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ پروپر گراؤنڈ ہے اور موسیقی کی پارکنگ بھی اویل ہے اور اس کے بعد یہ پروپر ایک رننگ ٹریک بنایا ہوا ہے اوورال پورے گراؤنڈ کے اردگرد یہ اگر آپ پورا چکر لگائیں تو آلموسٹ وان ان ہاف کلومیٹر بنتا ہے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے تو کانڈلی لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا اور کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مسٹیک نظر آتی ہے تو مجھے لازمی گائیڈ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ